دوستو گرہ بھی ورات کولی شیوم دوبے اور اکشر پٹیل کی بلے بازی سے فائنل میں خوش ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو فائنل کے مقابلے میں جب افریقہ کے سامنے روہت پنت اور سوریا نے دم توڑ دیا تو کولی اور اکشر پٹیل نے مل کر آج ریکارڈ پر ریکارڈ بنائے اپنی بلے بازی سے افریقیوں کو چپ غراتے ہوئے کیسے دوستو کولی اور اکشر نے چوکے چھکوں کی پارش بھی کری پارت کو سنبھالا بھی اور سوک کے پار بھی پہنچایا ان کی زبردست بیٹنگ اور ریکارڈز کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کا کیا ماننا ہے ویڈاٹ کولی اور روہی شرما میں واقعی میں سب سے پہتر کپتان اور بلے باز کون ہے آپ کی نظر میں نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی ورگ کپ دو سر چوبیس کی وہ گھڑی آ چکے جس کا انتظار تو بھارتی فینس گیارہ سال سے کر رہے ہیں اتنے سالوں سے ایک دشک سے زیادہ سے ٹروفی کے لیے ترس رہے بھارتی فینس اور کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے اس سے زیادہ خاص لمحہ کوئی ہو نہیں سکتا سب کو پچھاڑتے ہوئے انبیٹیبل ٹیم بھارتی کرکٹ ٹیم آج ساؤت ایفریکہ سے بھیڑنے کے لیے باب ادوس کے میدان میں تو اتری اور ٹاوس بھی آج ہمارے پکش میں رہا روہی اتنے بے باک ہو کر پہلے بلے بازی چنی حالکہ یہ میدان باریس سے تھوڑا بہت پرابیت ہو رہا ہے کچھ دنوں سے لیکن آج موسم چمکتا ہوا تھا سورج صاف دیکھ رہا تھا لیکن لگتا ہے کہ اس چمکتے سورج میں بھارت کے حصے کی روشنی کہیں کھو گئی تھی دوستو ہر میچ میں چل رہا ہے روہی شرما آج کیشو مہاراج کے سامنے نمن کرتے نظر آئے ان کو اپنا وکٹ فینکتے نظر آئے یہ واقعہ پاری کے پانچمیں عمر کا ہے جب کیشو مہاراج نے پورے بھارت کو ہیلا کر رکھ دیا ہمیشہ جیشری رام کی انارے لگا کر اپنی گندبازی کی شروعات کرنے والی کیشو مہاراج نے دوسرے ہی اوور میں دوستو روہی شرما کو نورن پر آؤٹ کیا کلاسین کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کے اور پنت کو زیرو پر آؤٹ کیا ڈکو کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا کے اس کے بعد دوستو سوریہ بھی میدان میں آکر تین رن بنا کر ربارہ کی گند پر آؤٹ ہو گئے تھے اور مانو پورے میدان میں دھوپ چھا رہی تھی لیکن بھارتی فینس کے آگے کالے بادل آ گئے تھے کیونکہ دوستو ابھی پانچویں اوور میں رن تیس کے پار ہی گئے تھے اور تین وکٹ گر گئے تھے اور وہاں سے بھارتی کرکٹ ٹیم کو سمالنے کے لیے ایک مجبوط پاری چاہیے تھی دو ایسے کھلاڑیوں کا یوگدان چاہیے تھا جنانکہ وہ سو ہمیں ڈیڑھ سو کے پار بھی لے جائیں اور اس میچ میں کم از کم لڑنے والی سیچویشن تو بنائیں اور دوستو وہ سیچویشن تیار کری اکشر پٹیل اور ویرات کولی نے دوستو فاور پلے میں اتنے وکٹ گرنے کے بعد آپ کو ایک اچھی پارٹنرشپ چاہیے ہوتی ہے جس کی شکل ویرات اور اکشر کے روپ میں دکھی جب ویرات کولی نے دوستو چار چوکے لگا کر بیس گیندوں کے آس پاس میں ہی اپنے تیس رنڈ بنا دیئے تھے تو ادھر اکشر پٹیل بھی ماتر بائیس گیندوں میں اپنے اٹھائیس رنڈ بنا چکے تھے دو چھکے ایک چوکا لگا کر دوستو ادھر ویرات نے اپنے چالیس رنڈ پورے کیے ادھر اکشر نے تیس رنڈ پورے کیے اور ان کی بدولت ہی بھارت کا سکور اب ایک گیارہ آور میں 82 رن کے پار جا چکا تھا ہاں دس آور کے حساب سے تھوڑا سکور کم تھا لیکن رن تو بن جائیں گے لیکن زیادہ وکٹ گر تھے تو پریشر بھی بڑھتا اور اب شروع ہونے والے تھی رنوں کی اصلی بارش دوستو رنوں کی اس بارش میں اکشر پٹیل نے اپنے چھکوں کے کاؤنٹ کو بڑھاتے ہوئے چار چھکے چڑے اپنی پاری میں اور ایک چوکا بھی لگا ہے جس سے پورے سینٹالیس رن بنے لیکن دوستو ان کا وکٹ جیسے ہی گرہ رن آؤٹ کے چلتے تب بھی ویرات کوئی کو فرق نہیں پڑا مانا کہ آج ان کا شرائک ریٹ بہت زیادہ کوئی تاور توڑ تھا نہیں لیکن 52 گیندوں کے اندر پانچ چوکے اور ایک چھکا لگا کر ویرات نے پورے 63 رن بنا ہی لیے تھے اور دوستو یقین مانیے اگر ویرات کیے 63 رن کی پاری نہیں ہوتی نا تو بھارت کا سکور 1500 تک بھی نہیں پہنچنا تھا خیر اکشر کے جانے کے بعد دوبے نے بھی ویرات کا بھرپور ساتھ دیا اور 12 گیندوں میں آج ایک چھکا دو چوکے چڑھ کر پورے 21 رن کی نابات پاری کھیلی تھی جس سے بھارت کا سکور دوستو وہ 1500 کے پار تو پہنچا حالکہ دوستو کولی اپنے شتک تک نہیں پہنچ پائے اور 76 پر وہ بھی آؤٹ ہو گئے لیکن شیوام دوبے نے آج پوری دنیا کا موبند گرگ رکھا دوستو 16 گیندوں میں ایک چھکا تین چوکے جڑکرنوں نے سکتائیس شن بنائے جس سے بھارت کا سکور اب 175 کے پار پہنچا اور پانڈیا اور جڑڈوں نے سکور کو 180 تک پہنچا ہی دیا دوستو ماننا پڑے گا اکشر کولی اور دوبے کی بلے بازی کو اسے دس میں سے کتنے نمبر دیں گے آج آپ نیچے کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو تنیواز